بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لیچ چیٹلیر پرنسپل کے بارے میں پہلے ہم لیچ چیٹلیر پرنسپل کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا پھر جو اس کی ریٹن سٹیٹمنٹ ہے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس کی طرف آئیں گے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ لیچ چیٹلیر پرنسپل ہوتا کیا ہے جیسا کہ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا ہے کہ جو ریورسیبل ریکشنز ہوتے ہیں ان میں الٹی میٹلی ایکویلیبریم نے اچیو ہونا ہوتا ہے کسی بھی سٹیج پر جا کر ہو جائے وہ ریکشن کے دس پرسنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد بیس پرسنٹ یاسی پرسنٹ نبے پرسنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد کسی بھی سٹیج کے اوپر ریورسیبل ریکشن کے دوران ایکویلیبریم نے اٹین ہونا ہوتا ہے اور جب ایکویلیبریم اٹین ہوتا ہے تو جو concentrations ہوتی ہیں وہ constant ہو جاتی ہیں یعنی rectant کی اور جو product کی مقداریں ہوتی ہیں جو concentrations ہوتی ہیں اس کے بعد کم یا زیادہ نہیں ہوتی equilibrium attain ہونے کے بعد وہ concentrations constant ہو جاتی ہیں اب کسی بھی reaction کو کروانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوتا ہے ہم نے اس سے product بنانی ہوتی ہے product کو حاصل کرنا ہوتا ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہم اس reaction سے product کی maximum yield کو obtain کریں جیسا کہ ایک بہت ہی فیمس انڈسٹریل پروسیس ہے ہیبرز پروسیس جس کے ذریعے ہم امونیا کی فارمیشن کرتے ہیں تو اس ریکشن میں نائٹروجن کا ریکشن کرواتے ہیں ہائیڈروجن کے ساتھ اور یہاں سے امونیا گیس بنتی ہے بعد میں امونیا کو یوریا خاد وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ریکشن ہوتا ہے اب ظاہری بات ہے یہ ریورسیبل ریکشن ہے تو ایٹ اینی سٹیج کسی بھی سٹیج پر جا کر اس ریکشن میں ایکویلیبریا مٹین ہو جائے گا اور جو امونیا بننا ہے وہ بند ہو جائے گا کیونکہ ان کی کنسنٹریشنز ہیں وہ کانسٹنٹ ہو جائیں گی اب اس ریکشن کو کروانے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مقدار میں امونیا کو اچیو کر سکیں امونیا کی یورڈ زیادہ سے زیادہ مقدار میں لے سکیں تو جو لیچ ایٹلر پرنسپل ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کسی بھی ریورسیبل ریکشن کے دوران یورڈ کو کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے یورڈ کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کو ہم اپلائی کر کے یورڈ کو انکریز کر سکتے ہیں تو لیچ ایٹلر پرنسپل یہ کہتا ہے کہ ایکویلیبریم کی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ سب سے سٹیبل پوزیشن ہوتی ہے یہ ہمیں پہلے بھی پتہ ہے کہ جو ایکویلیبریم پوزیشن ہے وہ سب سے سٹیبل ہوتی ہے اگر ہم کسی بھی سسٹم کے کسی بھی ریکشن کے ایکویلیبریم کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو وہ سسٹم اگین اس طرح سے موو کرے گا اس طرح سے خود کو ایڈجسٹ کرے گا تاکہ دوبارہ ایکویلیبریم کو اٹین کر سکے تو یہی لیچ ایٹلر پرنسیپل ہمیں بتاتا ہے سپوز ایک سیمپل اگزیمپل سے اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس راؤنڈ شیب میں کوئی باکس ہے اور یہاں پہ ایک بال پڑی ہوئی ہے اور یہ بال کی سب سے سٹیبل پوزیشن ہے جو ایکویلیبریم پوزیشن ہے سب سے سٹیبل پوزیشن ہے اگر ہم اس بال کو اٹھا کے یہاں پہ لے جاتے ہیں اس بال کو اٹھا کے یہاں پہ لے جاتے ہیں اور یہاں سے اسے چھوڑتے ہیں تو یہ بال موو کرنا شروع کرے گی اور اس طرح سے موو کرے گی کہ دوبارہ سے اپنے ایکویلیبریم کو اٹین کر لے دوبارہ سے اپنے ایکویلیبریم کو اٹین کر لے ایکویلیبریم کو اٹین کا ہونے کا مطلب ہے کہ موسٹ سٹیبل پوزیشن پہ دوبارہ واپس آ جائے اسی طرح سے کسی بھی کیمیکل ریکشن کے دوران جب ایکویلیبریم اٹین ہو جاتا ہے تب کنسنٹریشنز تو چینج نہیں ہوتی لیکن اگر ہم کنڈیشنز کو چینج کر دیں کنڈیشنز کا مطلب ہے کنسنٹریشنز کو چینج کر دیں آئیدر ریکٹنٹ یا پرڈکٹ کی یا ریکشن اگر گیسیس فیز میں ہے والیم یا پریشر کو چینج کر دیں یا ٹیمپریچر کو چینج کر دیں ایکویلیبریم اٹین ہونے کے بعد تو پھر جو ریکشن ہوتا ہے جو ایکویلیبریم ہوتا ہے وہ اس طرح سے موو کرتا ہے کہ دوبارہ ایکویلیبریم کو اٹین کیا جا سکے یعنی موسٹ سٹیبل پوزیشن کو دوبارہ سے اٹین کیا جا سکے تو اس لئے چیٹی لیئر پرنسپل کو پلائی کرتے ہوئے ریورسیبل ریکشنز میں جو ییلڈ ہے پروڈکٹ کی جو ییلڈ ہے اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے تو یہ کہتا کہ اہلی چیٹی لیئر پرنسپل یعنی ایک سسٹم ہے جو کہ ایکویلیبریم تک پہنچ چکا ہے اگر ہم پھر اس پہ سٹریس اپلائی کرتے ہیں سٹریس اپلائی کرنے کا مطلب ہے کنڈیشنز کو چینج کرتے ہیں کنسنٹریشنز چینج کر سکتے ہیں والیم پریشر چینج کر سکتے ہیں یا ٹیمپریچر چینج کر سکتے ہیں ایکویلیبریم اچیو ہونے کے بعد اگر ہم کنڈیشنز کو چینج کرتے ہیں سٹریس اپلائی کرتے ہیں تو سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹ کرے گا یا اس طرح سے موو کرے گا تاکہ جو ہم نے سٹریس اپلائی کی ہے جو ہم نے کنڈیشنز چینج کی ہے اس کے افیکٹ کو نلیفائی کر سکے یعنی سسٹم اس طرح سے موو کرے گا کہ دوبارہ ایکویلیبریم کو اٹین کر سکے اب وہ سسٹم کی موومنٹ فارورڈ ڈریکشن میں بھی ہو سکتی ہے ریورس ڈریکشن میں بھی ہو سکتی ہے دپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشنز کو ہم نے کیسے چینج کیا ہے جس طرح یہ والا ریکشن ہے اس ریکشن کے دوران اگر ایکویلیبریم اٹین ہونے کے بعد ہم کنڈیشنز کو چینج کرتے ہیں تو دو ہی پوسیبیلٹیز ہیں یا تو یہ ریکشن فارورڈ ڈریکشن میں موو کرنا شروع کر دے گا تاکہ دوبارہ ایکویلیبریم اٹین کر سکے یا یہ ریورس ڈریکشن میں موو کرنا شروع کر دے گا تاکہ دوبارہ ایکویلیبریم اٹین کر سکے تو اگر یہ فارورڈ ڈریکشن میں موو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو پروڈکٹ ہے اس کی ییلڈ انکریز ہونا شروع ہو جائے گی ییلڈ بڑھنا شروع ہو جائے گی تو چیٹلیر پرنسیپل میں ہم یہی پڑھیں گے کہ کنڈیشنز کو ہم کس طرح سے چینج کریں کہ ریکشن فارورڈ ڈریکشن میں موو کرنا شروع کرے یا ریورس ڈریکشن میں موو کرنا شروع کرے دونوں کنڈیشنز کو ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلا جو افیکٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے افیکٹ آف چینج ان کنسنٹریشن یعنی ایکویلیبریم کے اٹین ہونے کے بعد اگر ہم کنسنٹریشنز کو چینج کرتے ہیں اگر ہم ریکٹنٹس یا پروڈکٹس کی مقداروں کو چینج کرتے ہیں تو کیا افیکٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنا بہت ہی سمپل ہے ایکویلیبریم اٹین ہونے کے بعد اگر ہم ریکٹنٹ والی سائیڈ پہ کوئی ریکٹنٹ ایڈ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے جب ہم ریکٹنٹ ایڈ کریں گے تو ریکٹنٹ مزید ریکٹ کریں گے یعنی ریکشن جو ہوگا وہ فارورڈ ڈریکشن میں موو کرنا شروع کر دے گا تاکہ ایکویلیبریم کو دوبارہ سے اٹین کیا جا سکے اگر ہم پروڈکٹ والی سائیڈ پہ کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں ایکویلیبریم اٹین ہونے کے بعد تو پھر جو ریکشن ہوگا وہ ریورس ڈریکشن میں موو کرے گا تاکہ دوبارہ سے ایکویلیبریم کو اٹین کیا جا سکے یا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر ہم پروڈکٹ والی سائیڈ سے پروڈکٹ کو ریموو کرتے جائیں پروڈکٹ کو ہٹاتے جائیں جو ایکویلیبر میں ہے اس کو دوبارہ سے اٹین کیا جا سکے یا اگر ہم یہاں سے ریکٹنٹ والی سائٹ سے ریکٹنٹ کو ہٹانا شروع کر دیں تو پھر جو ریکشن ہوگا وہ ریورس ڈریکشن میں آئے گا تاکہ دوبارہ سے ایکویلیبریم کو اٹین کیا جا سکے لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کیسی ہے وہ کانسٹینٹ رہتا ہے کیسی جو ہے وہ کانسٹینٹ رہتا ہے کانسٹینٹ چینج ہوتی ہیں ریکٹنٹ کی ہے پروڈکٹ کی کانسٹینٹ چینج ہوتی ہیں جب ہم ایکویلیبریم اینے کے بعد کانسٹینٹ کو چینج کرتے ہیں تو پروڈکٹ اور ریکٹنٹ کی کانسٹینٹ زہاری بات ہے چینج ہوتی ہیں لیکن اس کی ویلیو کیسی کی ویلیو کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا وہ کانسٹینٹ اس طرح سے چینج ہوتی ہیں کہ یہ کانسٹینٹ رہتا ہے یعنی اس کی ریشو کیسی کیا ہوتا ہے یہ ریشو ہوتی ہے پروڈکٹ کی کنسنٹریشن اور ریکٹنٹ کی کنسنٹریشن تو جب ہم کنسنٹریشن کو چینج کرتے ہیں تو یہ کنسنٹریشن چینج ہوتی ہے لیکن اس طرح سے چینج ہوتی ہے کہ جو ان کی ریشو ہے وہ کنسنٹ رہتی ہے یعنی جو کیسی ہے اس کی ویلیو چینج نہیں ہوگی لیکن جو ریکشن ہے وہ موو کرے گا ان سچا ویر کے دبارہ سے ایکویلیبریم کو اٹین کیا جا سکے تو دو یہاں پہ پوسیبلٹیز ہیں اگر ہم کسی بھی ریورسیبل ریکشن کو فارورڈ ڈریکشن میں لجانا چاہتے ہیں فارورڈ ڈریکشن میں فار فارورڈ ڈریکشن فار فارورڈ ڈریکشن پہلا کام ہم کیا کر سکتے ہیں بائی ایڈنگ بائی ایڈنگ ریکٹنٹس بائی ایڈنگ ریکٹنٹس یعنی ایکویلیبریم اٹین ہونے کے بعد اگر ہم ریکٹنٹس کو ایڈ کرنا شروع کر دیں تو ظاہری بات ہے جب ریکٹنٹس کو ایڈ کسی ایک ریکٹنٹ کو یا دونوں ریکٹنٹ کو ایڈ کرنا شروع کر دیں تو ریکٹنٹس آپس میں ریکٹ کریں گے ریکشن فارورڈ ڈریکشن میں جائے گا تاکہ دوبارہ سے ایکویلیبریم کو اٹین کیا جا سکے اور دوسرا طریقہ کیا ہے بائی ریموونگ پروڈکٹ بائی ریموونگ پروڈکٹ ایکویلیبریم اٹین ہونے کے بعد پروڈکٹ کو ریموو کرنا شروع کر دو یہ طریقہ زیادہ یوز کیا جاتا ہے جیسے اس ریکشن میں ایمونیا گیس ہے ایکویلیبریم اٹین ہونے کے بعد اگر ہم اس سائیڈ سے ایمونیا کو ریموو کرتے جائیں تو یہ والے ریکٹنٹ مزید ریکٹ کرتے جائیں گے اور مزید ایمونیا بنتی جائے گی یعنی یلڈ جو ہے وہ انکریز ہوتی جائے گی اور اگر ہم ریورس ڈریکشن میں لانا چاہتے ہیں ریکشن کو فور ریورس یا بیک ورڈ ریکشن فور بیک ورڈ ریکشن اگر ایکویلیبریم اٹین ہونے کے بعد ہم بیک ورڈ ریکشن میں لانا چاہتے ہیں ریکشن کو تو پھر کیا کرنا پڑے گا بائی ایڈنگ بائی ایڈنگ پروڈکٹ یعنی پروڈکٹ والی سائیڈ پہ کوئی پروڈکٹ ہم ایڈ کرنا شروع کر دیں تو ریکشن جو ہوگا وہ بیکورڈ ڈریکشن میں موو کرنا شروع کر دے گا اور دوسرا کیا ہے بائی ریموونگ بائی ریموونگ ریکٹینٹ کسی بھی ایک ریکٹینٹ کو یا ریکٹینٹس کو ریموو کرنا شروع کر دو تب بھی جو ریکشن ہوگا وہ بیکورڈ ڈریکشن میں موو کرنا شروع کر دے گا تاکہ دوبارہ سے ایکویلیبریم کو اٹین کیا جا سکے اب یہ میں ایک سیمپل آپ کو اگزیمپل سے سمجھا دیتا ہوں اپنی طرف سے اس کو ایکزامپل کو دیکھ لیتے ہیں فور ایکزامپل جب ایکویلیبیرم اٹین ہوتا ہے فرسٹ ایکویلیبیرم اٹین ہوتا ہے کسی بھی ریکشن کے دوران تو جو پروڈیکٹ ہے اس کی کنسنٹریشن ہے 15 اور جو ریکٹینٹ ہے اس کی کنسنٹریشن ہے سپère اس کی کنسنٹریشن کو ہم 3 کر لیتے ہیں تو ان کی ریشو کیا آئے گی کیا آئے گی ان کی ریشو 5 یعنی کیسی کی ویلیو کیا آئے گی 5 اب ہم نے ایکویلیبریم اٹین ہونے کے بعد کنسنٹریشنز کو چینج کر دیا ریکٹنٹ والی سائٹ پہ یا پروڈکٹ والی سائٹ پہ کوئی چیز ایڈ کر دیا کسی چیز کو ریموو کرنا شروع کر دیا سپوز ایڈ کر دی تو ایڈ کرنے سے کنسنٹریشنز بڑھیں گی ظاہری بات ہے اگر ہم ریکٹنٹ والی سائٹ پہ کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں جب ہم ریکٹنٹ کو ایڈ کریں گے تو اس میں سے جو ہم نے ایکسٹر ایڈ کیا ہے اس میں سے کچھ حصہ پروڈکٹ میں بھی چلا جائے گا اور کچھ حصہ ریکٹنٹ والی سائٹ پہ بھی رہے گا یا اگر ہم پروڈکٹ والی سائٹ پہ کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو کچھ حصہ اس کا پروڈکٹ والی سائٹ پہ رہے گا باقی کس طرف آ جائے گا ریکٹنٹ والی سائٹ پہ تاکہ دوبارہ ایکویلیبریم کو اٹین کیا جا سکے now suppose جب ہم اس ایکویلیبریم کو ڈسٹر ب کرتے ہیں اور دوبارہ ایکویلیبریم اٹین ہوتا ہے تو یہ ریشوز ہو جاتی ہیں 20x4 20x4 again تو یہ جو کنسٹریشنز ہیں ان کی ریشو کیا آئے گی again 5 آئے گی تو جو کیسی ہے وہ کانسٹر رہے گا کانسٹریشنز کو اگر ہم چینج کرتے بھی جائیں لیکن جو ریشو آئے گی ان کی وہ کانسٹر ہوگی کیسی کی ویلیو چینج نہیں ہوگی البتہ انڈویجولی پروڈیکٹ اور ریکٹنٹ کی کنسٹریشنز چینج ہوں گی جب ہم کنسٹریشنز کو ڈسٹرب کریں گے تو ریکشن کو فورڈ جانے کے دو طریقے میں نے آپ کو بتائے کیسے کنسٹریشنز کو چینج کر کے ریکشن کو ہم فورڈ ڈریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں ییلڈ کو بڑھا سکتے ہیں اور کیسے ہم کنسٹریشنز کو چینج کر کے ریکشن کو ریورس ڈریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں اسے یلڈ کم ہوگی ظہری بات ہے اب آپ کی بک میں جس اگزیمپل کو اس نے منشن کیا ہے وہ ہے بسمیتھ کلورائیڈ اس کی ہائیڈرالسیز مطلب وارٹر کے ساتھ اس کا ریکشن ریورسیبل ریکشن ہے اس سے بنتا ہے بسمیتھ آکسی کلورائیڈ یہ کلاوڈی کلر کا ہوتا ہے ملکی کلر کا اس کا سلوشن ہوتا ہے ملکی کلر کا اس کو آرٹیفیشل ملک بھی کہتے ہیں آرٹیفیشل ملک کا فامولہ بسمیتھ آکسی کلورائیڈ اور ساتھ 2HCL بنتا ہے اس کے لئے اگر ہم کیسی کی کوئیشن لکھیں تو یہ بنتی ہے بسمیتھ آکسی کلورائیڈ کی کنسنٹریشن یعنی پروڈکٹ کی کنسنٹریشن دوسری پروڈکٹ HCL ہے اس کا سکیر ہو جائے گا کیونکہ دو مول ہیں اس کے نیچے آ جائے گا بسمیتھ کلورائیڈ کی کنسنٹریشن اور ساتھ میں وارٹر کی کنسنٹریشن اب اس ریکشن کے دوران ایکویلیبریم اٹین ہونے کے بعد اگر ہم وارٹر کو ایڈ کرنا شروع کر دیں یعنی وارٹر کی کنسنٹریشن کو بڑھانا شروع کر دیں تو یہ ریکشن جو ہوگا وہ فورڈ ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کر دے گا اس کا ہمیں پتہ بھی چل سکتا ہے کیونکہ جو بسمیتھ آکسی کلورائیڈ بنتا ہے یہ ملکی کلر کا ہوتا ہے تو جو سلوشن ہوگا اوورال وہ زیادہ ملکی ہونا شروع ہو جائے گا زیادہ ڈارک ہونا شروع ہو جائے گا جب ہم وارٹر کو ایڈ کریں گے زیادہ ڈارک ہونے کا مطلب زیادہ ملکی ہونے کا مطلب ہے کہ جو ریکشن ہے وہ فورڈ ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے تاکہ دوبارہ سے ایکویلیبریم کو اٹین کیا جا سکے لیکن اگر ہم اسی ایکویلیبریم اٹین ہونے کے بعد ایچ سی ال کو ایڈ کریں اگر ہم ایچ سی ال کو ایڈ کریں یعنی ایچ سی ال کی کنسنٹریشن کو بڑھا دیں ظاہری بات ہے اگر ہم پروڈکٹ کی کنسنٹریشن بڑھائیں گے تو ریکٹنٹ کی کنسنٹریشن بھی بڑھے گی اسی ریشو سے تاکہ یہ کانسٹنٹ رہ سکے کیسی جب ہم ان کی کنسنٹریشن کو بڑھائیں گے تو ریکشن ریورس ڈائیکشن میں آئے گا اور جو ملکی یا کلاوڈی کلر کا سلوشن ہوگا وہ کلیر ہونا شروع ہو جائے گا کلیر ہوتا جائے گا جتنا ہم ایچ سی ال ایڈ کرتے جائیں گے اتنا سلوشن کلیر ہوتا جائے گا کیونکہ یہ والا سائٹ جو ہے یہ کلیر ہوتی ہے اس کا سلوشن کلیر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کلیر ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ریکشن جو ہے وہ کس ڈائیکشن میں موک کر رہا ہے ریورس ڈائیکشن میں تو ریکشن کو فارورڈ جانے کے دو طریقے ہیں ریکٹنٹ والی سائٹ پہ کوئی چیز ایڈ کرنا شروع کر دو یا پروڈکٹ والی سائٹ سے کوئی چیز ریموو کرنا شروع کر دو تو ریکشن فارورڈ ڈائیکشن میں جائے گا دوبارہ ایکویلیبریم اٹین کرنے کے لیے اور ایرورسل جانے کے بھی یا بیکورڈ ڈائیکشن میں لے جانے کے بھی دو طریقے ہیں وہ کون کون سے ہیں پروڈکٹ والی سائٹ پہ کوئی چیز ایڈ کرنا شروع کر دو یا ریکٹنٹ والی سائٹ سے کوئی چیز ریموو کرنا شروع کر دو لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کیسی کانسٹینٹ ہے کیسی کی ویلیو چینج نہیں ہوگی ان کی انڈیویجول کنسنٹریشنز چینج ہوں گی ریکٹنٹس کی اور پروڈکس کی لیکن جب ان کا ریشو نکالیں گے تو وہ کانسٹینٹ آئے گا اس لیے جو کیسی ہوگا اس کی ویلیو کی اوپر کوئی فیکٹ نہیں ہوگا کانسنٹریشنز کا انڈیویجولی ریکٹنٹس اور پروڈکس کی کانسنٹریشنز چینج ہوں گی چلیے سیکنڈ پر ڈسکس کر لیتے ہیں افیکٹ آف کٹالیسٹ کے ایکویلیبریم کے اوپر یا کیسی کے اوپر کٹالیسٹ کا کیا افیکٹ ہوتا ہے باقی دو رہ جائیں گے افیکٹ آف چینج ان پریشر اور والیم اور افیکٹ آف ٹیمپریچر یہ دونوں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو کیٹالیسٹ ڈالنے سے نہ تو کیسی کی ویلیو کے اوپر کوئی افیکٹ ہوتا ہے کیسی یعنی ایکویلیبریم کانسٹنٹ نو افیکٹ اس کے اوپر بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا اور ایکویلیبریم پوزیشن کے اوپر بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ایکویلیبریم پوزیشن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا جس طرح سے ہم نے اس میں پڑھا تھا جو اس سے پہلے پڑھا تھا افیکٹ آف کنسنٹریشن concentration کا جو effect پڑا تھا وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم rectant والی side پہ کوئی چیز add کرتے ہیں تو جو equilibrium position ہوتی ہے یہ forward direction میں shift کر جاتی ہے یعنی جو reaction ہے یہ forward direction میں move کرتا ہے جب ہم product والی side پہ کوئی چیز add کرتے ہیں تو جو equilibrium position ہے وہ reverse direction کی طرف shift کر جاتی ہے یعنی جو reaction ہے وہ reverse direction میں move کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ دوبارہ سے equilibrium کو attain کر سکے یعنی جب ہم concentrations کو change کرتے تھے تو casey کے اوپر تو کوئی effect نہیں ہوتا تھا یعنی equilibrium constant کے اوپر کوئی effect نہیں ہوتا تھا لیکن جو equilibrium position دھی وہ shift کر جاتی تھی ایدھر forward direction اور reverse direction depend کرتا تھا کہ ہم نے concentrations کو کیسے change کیا ہے لیکن جب ہم catalyst کو add کرتے ہیں تو نہ ہی casey کے اوپر کوئی effect ہوتا ہے نہ ہی equilibrium position کے اوپر effect ہوتا ہے تو پھر catalyst کرتا کیا ہے catalyst صرف ایک کام کرتا ہے یہ equilibrium کے achieve ہونے کے time کو decrease کر دیتا ہے equilibrium کے achieve ہونے کے time کو decrease کر دیتا ہے for example یہ جو reaction ہے یہ catalyst کے بغیر بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت slow ہوگا equilibrium achieve ہونے میں بہت time لگے گا لیکن اسی reaction کے دوران اگر ہم iron use کرتے ہیں ایسے catalyst تو iron کیا کرے گا forward reaction کے rate کو بھی increase کر دے گا backward reaction کے rate کو بھی increase کر دے گا جب دونوں کے rate بڑھ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا جو equilibrium ہوگا وہ جلدی achieve ہو جائے گا جلدی attain ہو جائے گا تو صرف catalyst کا یہ کام ہوتا ہے کہ catalyst activation energy کو lower کرتا ہے اس بات کو یاد رکھنا ہے activation energy کا topic 11 chapter میں ہے details سے وہاں پہ پڑھیں گے لیکن یہاں پہ آپ نے صرف اس بات کو یاد رکھنا ہے catalyst کیا کرتا ہے catalyst lowers activation energy lowers activation energy جتنی activation energy کام ہوگی اتنی rate of reaction زیادہ ہو جائیں گے اس کا مطلب جب activation energy lower ہوگی تو rates بڑھ جائیں گے forward reaction کا rate بھی بڑھ جائے گا اور reverse reaction کا rate بھی بڑھ جائے گا تو catalyst lowers the activation energy جب activation energy lower ہوگی rate بڑھ جائیں گے forward اور reverse reaction کے تو جو equilibrium ہوگا وہ جلدی achieve ہو جائے گا اس لائن کو آپ نے یاد رکھنا ہے catalyst کرتے کیا ہے یہ activation energy کو low کرتے ہیں جب activation energy low ہوتی ہے تو rate of reaction increase ہو جاتا ہے so rate of reaction increases rate of reaction increases rate of both reaction rate of reaction کا مطلب ہے rate of forward reaction and rate of reverse reaction so rate of reaction increases اور جب rate of reaction increase ہوگا تو ظاہری بات ہے جو equilibrium ہوگا وہ کام time میں achieve ہو جائے گا تو صرف catalyst کا اتنی کام ہوتا ہے کہ یہ activation energy کو low کرتا ہے rate of reaction بڑھ جاتے ہیں اور equilibrium کام time میں achieve ہو جاتا ہے catalyst نہ تو caseی کی value کو effect کرتا ہے اور نہ ہی equilibrium position کو effect کرتا ہے تو امید ہے کہ یہ دونوں آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے کہ concentration کا کیا effect ہوتا ہے اور catalyst کا کیا effect ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیوز helpful لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ عاہی ویڈیوز دعای ویڈیو